پریز اللہ اور دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج رات کی پراتھنا میں اور پراتھنا میں جانے سے پہلے ہم پرمیشو کے وچن کے اور دیکھیں گے پھر ہم آپ کے لئے اور آپ کے پریوار کے لئے پراتھنا کریں گے اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں پریدتوں کتاب اس کا چارہ دھیائی سے جہاں پر کچھ اس پرکار سے ہوا کہ جب پترس اور یہنہ نے لنگڑے بھکاری کو چنگا کیا تو مہا یجک پرنی اور ساستریوں نے انہیں مہا سبا میں کھڑا کر دیا اور انہیں دھڑایا انہیں دھمکایا پترس اور یہنہ نے پرمیشو کے وچن سے یعنی پرانے نیام سے بہت سے وچنوں کو ان لوگوں کو سمجھایا ان کو سمجھایا کہ کس پرکار سے یہ شو مسیح وہ مسیح ہے جس کے بارے میں بہوشوائیاں کی گئی تھی تب ان باتوں کو سن کر جو پرنی مہا یجک ساستری تھے وہ بڑے آشری چکت ہوئے اور انہوں نے کچھ اس پرکار سے کہا پررتوں کی کتاب اس کا چار ادھیائے اور تیرہ پد جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے جب انہوں نے پترس اور یہنہ کا ساحس دیکھا اور یہ جانا کہ یہ انپر اور سادھارن منوشی ہیں تو آشری کیا پھر انہوں نے پہچانا کہ یہ یشو کے ساتھ رہتے ہیں آمین دوستوں یہاں پر پرمیشو کا وچن کچھ اس پرکار سے کہتا ہے کہ جب ان لوگوں نے پترس اور یہنہ کے موہ سے ان بڑی بڑی باتوں کو سنا تو وہی لوگ بڑی آشری چکت ہوئے کہ آخر یہ لوگ یہ تو سادھارن لوگ ہیں یہ تو انپر لوگ ہیں تو ان کے پاس یہ بڑی بڑی گیان کی باتیں یہ سادھارن باتیں کہاں سے آگئی تو انہیں یاد آیا کیا یاد آیا کہ یہ تو یشو کے ساتھ میں رہتے تھے انہیں پہچانا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو یشو کے ساتھ میں رہتے تھے دوستوں یہاں پر کیا ہوا یہاں پر پترس اور یہنہ سادھارن لوگ ہیں پرنتو ان کے دوارہ پرمیشو اور پرویشو مسیح سادھارن کاموں کو کر رہا ہے پترس اور یہنہ انپڑ لوگ ہیں پرنتو پرمیشو اور ان کے دوارہ گیانوانوں کو لجد کر رہا ہے بڑے بڑے کاموں کو کر رہا ہے کیوں کیوں ایسا ہوا کیوں کہ یہ لوگ یشو کے ساتھ میں رہتے تھے کیسے یہ لوگ سادھارن ہو کر بھی سادھارن کاموں کو کر رہے ہیں کیونکہ یہ ییشو کے ساتھ میں رہتے ہیں اور جو بیقتی ییشو کے ساتھ میں رہتا ہے اس کے دوارہ پرمیشور عدبوت عشر کرموں کو کرتا ہے اس بیقتی کو پربیشو مسیح استعمال کرتا ہے اس بیقتی کے دوارہ پربیشو مسیح سادھارن کاموں کو دکھاتا ہے دوستوں آج سامنے میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ پربو ییش و مسیح کی اپستتی میں رہتے ہیں جب آپ پربو کی آگیاں پر چلتے ہیں جب آپ اس سے پراتھنا کرتے ہیں جب آپ اس کے وچنوں کو پڑھتے ہیں تو پرمیشور آپ کو بھی پترس اور یہنہ کی طرح استعمال کرتے ہیں سادھرن کاموں کے لئے عدبت اشتر کرموں کو کرنے کے لئے اپنے راج کی بڑوتری کے لئے اور انیک پرکار کے بڑے بڑے کاموں کو کرنے کے لئے تب چاہے آپ کم پڑھے لکھی ہی کیوں نہ ہوں تب چاہے آپ بلکل سادھرن ہی کیوں نہ ہوں تب چاہے آپ کے اندر کوئی ٹیلینٹ ہی نہ ہو پرمیشور جب آپ اس کی سنگتی میں رہتے ہیں جب آپ پربو ییش و مسیح کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ آپ کے دوارہ پھر عدبت اشتر کرموں کو کرتا ہے اسی پرکار سے پربو آپ کو آنے والے دنوں میں استعمال کرے گا اپنے راج کی بڑوتری کے لئے اپنی سیوہ کاریوں کے لئے یا پھر آپ کے جیون کے دوارہ عدبت اشتر کرموں کو کرنے کے لئے پربو آپ کو استعمال کرے گا سو پربو آپ کو اس وچن کے دوارہ بہتاعت سے آسیز دے آمین سب کچھ ہے مسیح کی میں دلی سے بول رہی ہوں میرا نام سیما ہے میں نے پی کے برادر اور سسٹر عمیتہ سنگھ کے ورسپ نمبر پہ میری نانی کے لئے پراتھنا سینڈ کیا انہوں نے میری نانی کے لئے پراتھنا کیا میری نانی کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اچانک سے وہ آئی سیو میں ایڈمیر تھی ان کو ڈاکٹر نے بلکل ہی بول دیا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے لیکن مجھے غداون پہ پورا وشواس تھا اور میں نے برادر پی کے جی کو اور سسٹر عمیتہ جی کے ورسپ پہ میں نے میرا پریئر اپنی سینڈ کی انہوں نے پراتھنا کیا اور میں پراتھنا سنتی ہوں سبح شام اور اس پراتھنا کے دوارہ میری نانی بلکل ٹھیک ہو چکی ہے ساری محمد ساری آدھر میں خداون کو دینا چاہتی ہوں اور ان کی منسٹری بہت آگے بڑھے یہ بہت آیت سے آگے بڑھے خداون ایسے ہی ان کو استعمال کرے سب کو جائے مزید کی سو ہم پیارے پربو یہشو مسیح کا دھنیواد کرتے ہیں آج کی شام کے لیے سو آئیے مل کر ہم پربو یہشو مسیح سے پراتھنا کریں دھنیواد 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 کرتے ہیں ہمارے زندہ جیویت پرمیشو ہے پربو یہشو مسیح ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں اس سندر سمئے کے لیے پربو جو تُو نے ہم سب کو دکھایا ہے ہم سب آنندیت ہیں پرمیشو مگنے ہیں پرمیشو پتا کہ آپ نے دن بھر میں ہم سب کی سہتہ مدد کیا سورکشت رکھا اپنے پرو تلے حفاظت سے رکھا اور یہ سمئے دیا پربو کہ آج کی شام میں ہم سب دھنیوادی ہو سکے ہم سب اپنی باتوں کو شیئر کر سکے ہم سب آپ کے ساتھ میں سنگتی کر سکے اور دھنیواد کرتے ہیں کہ دنیا کی چھوڑ سے پرمیشو تیرے بیٹے بیٹیاں جو تیرے پربو بھوکے اور پیاسے ہیں پربو تیری سنگتی میں بیٹنے کے لیے پربو بہت زیادہ آنندت ہے پربو وہ سب پربو تیری اپستیتی میں ہے میرے پربو اور آج کی شام میں پربو یہ شمسی وہ تجھے اپنے جیونوں سے مہیما کو دے رہے ہیں پتا دھنیواد کو دے رہے ہیں پربو آج جتنے بھی لوگ اس پراتنا میں شامل ہیں چھوٹے سے لے کے بڑے بزرگ تک پربو ہر ایک جن کو آپ بہت تائت سے آششت کریں پربو یہ سمئے ہے پربو جب ہم سب مل کر پربو آپ کو دھنیواد دے رہے ہیں ہاں پربو دھنیواد کرتے ہمارے پرانوں کے لیے دھنیواد کرتے پربو آج کے دن کی دھنیواد کرتے ہر ایک مارگ میں اگوائی کرنے کے لیے اور دھنیواد کرتے پربو کی سurکشت گھروں میں اور اپنے پریوار کے ساتھ میں رکھنے کے لیے پربو کیونکہ یہ تیری دیا اور تیری کروڑا ہے پربو جو ہم سب پر ہمارے پریواروں پر تیرے لوگوں پر تیری پویتر پرجا پر صدا کے لیے بنیوی ہے پربو جی لارڈ ہم دھنیوادی ہیں آج کے سندر وچن کے لیے لارڈ جو آپ نے ہم سے بات چیت کیا ہے آپ کا وچن جو ہمارے ہردے روپی پٹیوں پر لکھا گیا ہے آپ کا وچن جو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے آپ کا وچن جو ہمیں ایک نئی راہ دکھاتا ہے ہاں پربو اس وچن کو سن کر ہم اتصاہیت ہوئے اس وچن کو سن کر پربو ایک نئی بات کو آپ نے ہم پر پریزنٹ کیا ہے پرمیشور کہ سچ میں پربو جی جب آپ کے لوگ جنہیں آپ نے چنا ہے پرمیشور انہیں پرمیشور آپ عدبھت آشچے رکرم دکھانے کے لیے پربو بڑے بڑے کاموں کو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں پربو چاہے وہ سادھارن ہو انپڑ ہو کوئی بھی ٹیلنٹ ان کے اندر نہ ہو پر پربو آپ انہیں استعمال کرتے ہیں کچھ عدبھت کرنے کے لیے پرمیشور اور دھنے واد پربو آج ہم اس وچن کے دوارا یہ جاننے پائے ہیں پربو کہ سچ میں میرے پربو جی یہ میٹر نہیں کرتا پرمیشور پربو کہ سچ میں میرے پربو بدھیمان ہونا ٹیلنٹڈ ہونا ہی آشچے رکرموں کو دکھانا اور بہت بڑے بڑے کاموں کو کرنا ہے پرنتو آج تیرے وچن نے ہمیں اس بات کو سکھایا ہے کہ یدھی ہم سادھارن بھی ہیں یدھی ہم انپڑ بھی ہیں پرنتو پھر بھی پرمیشور تو پربو پربو یہشو مسیح پترس اور یہنہ کو دیکھ کر پربو ساسٹری فریشی اور بہت سارے پرنیے جو دیکھ رہے تھے اور آشچے رکر رہے تھے پیتا ایسے ہی پرمیشور پیتا تیرے بیٹی بیٹیوں کو دیکھ کر پربو جو لوگ انہیں تجھ جانتے جو لوگ انہیں نکمہ جانتے جو لوگوں کی نظروں میں پربو یہ سادھارن ہے انہیں کے سامنے پربو آپ انہیں بڑے بڑے کاموں کیونکہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے پربو آپ اپنے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں پوٹر آتما کی گائیڈنس کے دوارا اور دھنیوات کرتے ہیں کہ آپ نے ہم سب کو پوٹر آتما دیا ہے پربو جس کی ہیلپ اور جس کی گائیڈنس کے تھرو پربو ہم اس وے میں چل پاتے ہیں اور تیرے وچنوں پر پربو ہم کھرے اترتے ہیں پرمیشو پیتہ آج پربو جو وچن کے دوارا ہم نے سیکھ پائی ہے پرمیشو پیتہ یہ وچن کی شکشہ پربو تیرے بیٹے بیٹے اپنے جیون میں ریسیب کرنے والے ہو سکے اور وہ اپنے آپ کو یدی پربو سادھارن انپڑ پربو نانا پرکار کے ایسی باتیں جو انہیں کم آنکھتی ہیں پربو یشو مسیح یدی آج ان کے مند میں یہ وچار ہے تو پربو اس وچن کو جو انہوں نے اپنے جیون میں ریسیب کیا ہے پربو آج وہ ڈھاڑس باندھنے پائے کہ پربو آپ انہیں استعمال کریں گے آپ ان کے لئے نئی یوجنا کو تیار کریں گے آپ ان سادھارن ویکتیوں کو پربو اسادھارن کام کے لئے استعمال کریں گے پربو آج کی شام میں آپ انہیں بلیس کریں پربو میں ونتی کرتی ہوں پربو آج جتنے پراتنا ونتیاں لے کر پربو تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سممک اپسٹت ہوئے ہیں پربو آپ ان کے سامنے پربو ان کی ہر ایک پراتنا کو سنے پرمیشور آپ ان کی ہر ایک ونتی کو سنے پربو آج پربو یشو مسیح جب ان کے جیون میں دکھ ہے سمسیاں ہے سنکٹ ہے بیماریاں ہے پربو اس سمیں آپ ان کی سودھی لیں اور ان کے جیونوں میں آپ کارے کریں پرمیشور کیونکہ پربو آپ عدبت آشچرے کرم کرنے والے اور پربو یشو مسیح اپنے لوگوں کو استعمال کرنے والے پرمیشور ہیں ان کے دکھ بیماری سمسیاؤں کو دور کرنے والے پرمیشور ہیں اور آج کی شام میں یہی پربو آپ اپنے لوگوں کے جیون میں کریں آج پربو جو بھی سمسیہ ہے پربو ہم نہیں جانتے پربو کیسی سمسیہ کیسی نراشہ کیسا دکھ ان کے جیون میں ہے پرنتو وہ آپ کے سمک اس بات کو بیان کر رہے ہیں پربو آپ ان کی سودی لے کر انہیں پربو یہ شمسی دھاڑس دیں آپ ان کی ساہتہ کریں پیارے اببہ دھنیواد کرتے پربو ہم آپ سے دعا کرتے پیارے پربو جی کہ آپ انہیں چھولے اور چنگا کرے پربو ان کے شریر کے ہر ایک روگوں سے انہیں آزاد کرے پربو ہر ایک درد ہر ایک تکلیف یہ شمسی کے نام سے چلی جائے ہر ایک ساری رکھ دربلتہ یہ شمسی کے نام سے چلی جائے ہر ایک روگ یہ شمسی کے نام سے نسٹ ہو جائے پربو ہر ایک درد ہر ایک پیڑا کو یہ شمسی کے نام سے ہم ان کے شریروں سے ان کے باڈی سے جانے کی آگیا دیتے خداون آپ انہیں آتمک روپ سے شاریرک روپ سے چنگا کرے پرمیشو پیتہ Thank you Lord Jesus for your complete healing آپ کی چنگائی کے لئے آپ کی سپونڈ چنگائی کے لئے ہاں پربو ہم دھنیوادی ہیں اور یہ وشواس کرتے ہیں جتنے بھائی بہنوں نے پربو اس پراتن کو سنا ہے پربو یہ شتو نے اپنے وچن کے آدھار سے پربو انہیں آج چنگا کر دیا وہ آج بیماری میں نہیں پرن آج وہ بھلے چنگے اور سوست ہیں پربو آج کی رات میں پربو تیرے لوگ پربو دن بھر میں تھکے رہے پربو چنتت رہے پریشان رہے سمسیاں میں رہے پرنطو آج ان کے لئے اچھی نیند کو ہم مانگتے ہیں کہ پربو آپ انہیں اچھی نیند دے سکون بھری نیند دے کہ وہ نسچنت ہو کر سوئے اور نیا دن تیرے ساتھ میں دیکھ کر تیری بارم بار مہیمہ کریں پتہ دھنیواد کرتے پربو آپ کے بیٹے بیٹے ہیں نیرنتر پراتنوں میں پربو جھوڑے ہیں پربو سنگتی میں جھوڑے ہیں پربو آپ ان کی سہتہ کریں مدد کریں دھنیواد کہ آپ نے ہم سب کی سودھی لی ہم سب کی پراتنوں کا اتر دیا اور ہر ایک کو پتہ آپ نے بلیس کیا یہشو کے نام سے پراتنہ مانگتے ہیں آمین آمین اور آمین